اسلام علیکم دوستو میں محمد جانے عالم آپ سبی کے سامنے حاضر ہوں آئی لوف مدینہ چنل کی جانب سے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آج آپ سبی کے لیے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و گریب قربانی کا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقناً آپ کا دل و ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو یہ بات معلوم پڑے گی کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کس طرقے سے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے بھی چلے آتے ہیں میرے پیارے دوستو آپ سبی کوئی بتا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ قریب 86 سال کی ہو چکی تھی ایسے وقت میں آپ کی جو پہلی جوزہ محترمہ یعنی سارا رد اللہ تعالی انہاں ہیں ان سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ساتھ ہی آپ کی جو عمر تھی وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی اسی لئے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا کر میرے پیارے دوستو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے بے شک اللہ ہر شہر کے اوپر قادر ہے اور وہ جب چاہے جس عمر میں چاہے اولاد عطا کر سکتا ہے آپ سبی کو بتا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری جوزہ محترمہ یعنی حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ جویں ان سے ان کو ایک اولاد ہوئی اور وہ بیٹا ہوا جن کا نام انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ سبی کو بتا دوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی یعنی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم پڑی کہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اولاد ہوئی ہے تو یہ چیز ان کو بڑے صدمی کی طرح لگی اور اسی لئے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ ان دونوں ماں بیٹوں کو میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور تب ہی اللہ کے طرف سے وہی نازل ہوئی اور اللہ کا اشاد ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی جو دوسری بیوی ہے یعنی بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا جو شہزادہ ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے میرے گھر کے قریب جا کر اکیلہ چھوڑ دو میرے پیارے دوستوں آپ سے بھی کوئی بتا دوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو فورے نے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لئے حضرت بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور اسی جگہ جہاں پر خانہ کعبہ ابھی موجود ہے وہاں پہنچنے کے بعد ریتل میدان میں ان کو چھوڑ دیا ایسے وقت میں دور دور تک وہاں پر کوئی گھر بھی نہیں تھا یعنی کوئی آبادی نہیں تھی اور ساتھ ہی ساتھ نہ کوئی ہریالے تھی اور نہ ہی کوئی چسمہ جاری تھا کہ جس کا پانی پی کر وہ اپنے زندگی گزر بسر کرتے ایسے وقت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دوسری بیوی یعنی بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جانے لگے تو ایسے وقت میں بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ آپ مجھے اس تنہائی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں تو اس بات کے اوپر آپ خاموش ہو گئے اور پھر بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو اس بات کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو میری پیار دوستوں یہ بات سننے کے بعد حضرت بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فکر ہو کے چلے جائیں اللہ ہمارا نگے بان ہے میرے پیار دوست آپ سبی کو بتا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوسری بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے شہزادے کو چھوڑ کر اس جگہ سے چلے گئے ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسری بیوی کو کچھ خجوریں دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک پانی کا مشکیزہ بھی دیا تھا جب وہ پانی اور خجوریں ختم ہو گئیں تو ایسے وقت میں بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے ایسے وقت میں بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں یہاں سے وہاں بھٹکنے لگی پاس میں ہی دو پہاڑ موجود تھے کہ جس کا نام صفا اور مروہ ہے آپ سبی کو بتا دوں جب پانی نظر نہیں آیا تو ایسے وقت میں بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ جو وہ اسی صفا اور مروہ کے پہاڑ کے اوپر بار بار چڑھتیں پانی کی تلاش میں لیکن جب پانی نہیں ملتا تو ایسے وقت میں پھر سے آپ اپنے بیٹے کے پاس یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس لوٹ آتی اسی طریقے سے لگاتا ہے صفا اور مروہ کے حضرت بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے سات چکر لگائے میرے پیارے دوستوں جب ساتوہ چکر پورا ہوا تب ہی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو ایسے وقت میں آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو رگڑنے اسی کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہو چکا ہے اور اچھے اس کو دیکھنے کے بعد بیوی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد چشمے سے پانی کو پیا اور پانی پینے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو چشمے کا پانی تھا وہ چاہو طرف فیلنے لگائے ایسے وقت میں آپ نے پانی کو حکم دیا زمزم جیسے ہی آپ نے پانی کو حکم دیا فورن ہی وہی پر وہ پانی ٹھہر گیا میری پیار دوستوں وہ جو چشمہ جاری ہوا تھا وہ آج تک برقرار ہے اور مسلمان بڑے شوق سے اس پانی کو پیتے ہیں اللہ تعالی نے اس پانی کے اندر شفا رکھی ہے جس کا نام آب زمزم ہے میری پیار دوستوں آپ سبی کو بتا دوں جب بھی حاجر رضی اللہ تعالی پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی چکر لگا رہی تھی تو آپ نے لگاتا ساتھ چکر لگائے تھے تو یہ ادا اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالی نے حج کے ارکانوں میں اس کو بھی جوڑ دیا یعنی مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب حج کی اداگی کے لیے آئے تو ایسے وقت میں وہ صفا اور مروہ کو بھی گھومیں تو میری پیار دوستوں یہ اللہ کے کتنی بڑی شان آپ سبی کو بتا دوں جب پانی وہاں پر ٹھہر گیا تو ایسے وقت میں کچھ ہی دنوں کے بعد ایک کافلہ وہاں سے گزرا جب کافلے والوں نے اچیس کو دیکھا کہ جہاں پر بی بی حاجر رضی اللہ تعالی انہا ہے وہاں پر ایک چشمہ جاری ہے تو اچیس کو دیکھنے کے بعد کافلے والے بہت خوش ہوئے اور پھر انہوں نے بی بی حاجر رضی اللہ تعالی انہا سے اجازت لے کر انہوں نے اپنا کافلہ جو تھا وہی پر لگا لیا آپ سبی کو بتا دوں ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور خواب کے عالم میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے شہزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو یہ جو خواب تھا لگاتا اور آپ نے تین دن دیکھا ایسے وقت میں آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ جو خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے اور پھر میری پیار دوستوں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے آپ سبی کو بتا دوں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کے پاس گئے اور اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس سے جا کر یہ بات کہی کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں تمہارے اس کے حوالے سے کیا خیال ہے تو اس بات کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ فرمانے لگے کہ آپ بے فکر مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں جب آپ مجھے قربان کریں گے ایسے وقت میں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے میرے پیار دوستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سننے کے بعد بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں قربانی کرنے کے لئے لے جانے لگے ایسے وقت میں بتائے یہ جاتا ہے کہ ابلیس جو شیطان ہے وہ آ کر سب سے پہلے بیویہ حجر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہکانے لگا کہ کیسی بھی کر کے جو قربانی ہے اس کو روک دیا جائے ایسے وقت میں ابلیس نے آ کر بیویہ حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے شہزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے جانے اور پھر وہ تمہاری ایک لوٹی اولاد ہے اور اگر ایسے وقت میں انہوں نے اپنے شہزادے کو قتل کر دیا تو پھر تم دوسری اولاد کے لئے محتاج ہو جاؤ گی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو یہ بات سننے کے بعد حضرت بیویہ حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دیں تو اس بات کے اوپر شیطان پھر سے یہ بات کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے شہزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ بات سنتا ہی فوراں ہی بیویہ حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ حکم منظور ہے اور اس کے لئے مجھے کسی چیز کا غم نہیں تو میری پیار دوستوں جب ابلی شیطان جو تھا وہ اپنی بازی سے ہار گیا تو ایسے وقت میں پھر سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر یہ بات کہنے لگا کہ آپ کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور پھر آپ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور یہ آپ کی ایک لوٹی اولاد ہے ایسے وقت میں اگر آپ اس کو قربان کر دیں گے تو آپ اولاد سے محروم ہو جائیں گے میری پیار دوستوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی بات کو انسونا کر دیا اور اس کے کسی بھی فریب میں نہیں آئے ایسے وقت میں آخر میں ابلیس جو تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ بات کہنے لگا کہ تمہارے جو والد ہیں وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں لیکن ایسے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی شیطان کی بات کو انسونا کر دیا اور اس کے کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا آپ سے بھی کو بتا دوں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین مرتبہ شیطان نے بہکانی کوشش کی لیکن ہر مرتبہ اللہ کے حکم سے شیطان کا جو وار تھا وہ ناکام ہو گیا میرے پیار دوستوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان میں پہنچ گئے تو ایسے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان آپ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے ہاتھ اور پیروں کو بھی باندھ دیجئے تاکہ جب آپ اللہ کے راہ میں مجھے قربان کرنے کیلئے جائیں تو ایسے وقت میں کسی طرح کے دشواری سامنے نہ آئے آپ کے دل کے اندر میرے لئے محبت نہ پیدا ہو جائے ہمدردی نہ پیدا ہو جائے اور پھر اللہ کا جو حکم ہے وہ ادھورہ نہ رہ جائے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان مجھے اوندھے ملٹا دیجئے گا تاکہ آپ کسی بھی طریقے سے میرا چہرہ نہ دیکھ پائیں تو یہ بات سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساری باتوں کو پورا کرتے ہوئے یعنی ہاتھ پیر باندھیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھ لے اور پھر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے اوپر چاکو پھر نہ شروع کیا لیکن وہ جو چاکو تھا وہ جو کھنجر تھا وہ کسی بھی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا یعنی وہ پوری کوشش کر رہے تھے لیکن پھر بھی چاکو جو تھا وہ نہیں چل رہا تھا ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اے چاکو آج تجھے کیا ہو گیا یعنی حضرت اسماعیل جو ہیں ان کا جو جسم ہے وہ تو بہت زیادہ نرم ہے اور ایسے وقت میں چھوری جو ہے وہ بالکل بھی نہیں چل رہی بار بار آپ یہی دورہ رہے تھے وہیں ساتھوں آسمان کے فشتے جو تھے وہ اس منظر کو بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ آج باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے گا اللہ کو راضی کرنے کے لئے تمہیں پیار دوستوں سبھی حیران و پریشان تھے کہ آگے کیا ہوگا لیکن تبھی اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل فوراں میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ اسلام کی جگہ ایک جنتی مینڈہ جو ہے ان کے ہاتھ میں ڈال دو تاکہ وہ اس کی قربانی ادا کر سکے میرے پیار دوستوں آپ سے بھی کوئی بتا دوں جبرائیل علیہ السلام کو جب حکم ملا تو فوراں ہی وہ زمین کے اوپر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے فوراں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور اس کی جگہ جنتی مینڈہ جو تھا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا میرے پیار دوستوں جو چھوڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بلکل بھی نہیں چل رہی تھی لیکن جیسے ہی مینڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا فوراں ہی وہ قربان ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشاد ہوا کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا اپنے خواب کو سچا کر دکھایا میری پیار دوستوں آپ سے بھی کو بتاتوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے پٹی کو کھولا تو ایسے وقت میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ان کے ہاتھ میں ایک مینڈا قربان ہو چکا ہے میری پیار دوستوں اللہ تعالیٰ نے اس عدہ کو اس محبت کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ مسلمانوں کے اوپر اس چیز کو واجب کر دیا اور یہاں تک کی جو سہولت رکھتا ہے جو پیسہ رکھتا ہے جو مال و دولت رکھتا ہے اور اگر ایسے وقت میں وہ قربانی نہ دے تو اسے گناہ بھی ملے گا تو یہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عجیب و گریب واقعہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اولاد بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے تو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کے شان اور پھر میری پیار دوستوں یہاں پر باپ اور بیٹی کی محبت بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ آپ مجھے صبر کرتا ہوا پائیں گے تمہیں پیار دوستوں ایسی محبت کے مثل کہاں ملتی ہے اور پھر میری پیار دوستوں بکرہ عید کا وقت جو ہے یعنی عید العزہ کا جتہوار ہے وہ بہت ہی زدہ قریب ہے اس لیے آپ لوگوں کو میرے طرف سے عید العزہ بہت بہت مبارک ہو اور اگر آپ بھی مجھے مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ویڈیو پرسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے گا گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ساتھ نوڈیفیکیشن بیل دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوڈیفیکیشن مل سکے چلے دوست تو میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیارے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھے گا خوشی دے گا